اللہم صلی على سیدنا محمد یا رب صلی وسلم دائماً آباداً علی حبیب رکھو میرے بھائی لیکن دنیا سے دل لگانے والا پرلے درجے کا بے وقوف اور انٹرنیشنل احمق حقیم افتر صاحب کہا کرتے تھے انٹرنیشنل احمق رحمہ اللہ تعالی چھوٹا بے وقوف نہیں ہے یہ کیا ہے بہت بڑا بے وقوف ہے یہ تو اور اس کو اللہ ڈپریشن کا مریض بناتے ہیں سب سے بڑی دنیا کی سزا اس کو یہ ملتی ہے کہ سب کچھ ہو کے بھی اس کو ٹینشن سے نیند نہیں آتا سب کچھ ہو کے بھی ٹینشن سے نیند اور آتی بھی ہے تو بھی ڈپریشن ختم نہیں ہوتی خواب میں بھی وہی دیکھ رہا ہوتا ہے تو دنیا کی چڑھے لیں نظر آ رہی ہوتی ہیں اس کو خواب میں تو جو اہلاللہ کا معمول ہے نا وہ کیا ایک ہے ہم جب حضرت کے بات گئے فرمائیے ذکر کرنے سے پہلے دو مثالیں سوچا کرو ایک مثال یہ کہ جب تک سفید کپڑے کو دھویا نہ جائے اس کو نیل نہیں لگایا جاتا سفید کپڑے اس کو نیل لگا کے کیسی چمک پیدا ہوتی ہے نا تو میلے کپڑے کو لیل نہیں لگتا پہلے گندگی صاف ہوگی اس کے بعد نیل لگے گا اسی طرح جب کسان نے کوئی اچھے درخ لگانے ہوتے ہیں سیب انار انگور کے باغات تو پہلے جھاڑیوں اور جھاڑ بجکڑ کو صاف کرتا ہے ٹریکٹر چلا کے ساری جو جنگلی گھاس اور یہ سب چیزیں اکھاڑ کے باہر پھیکتا ہے ایسا نہیں ہوتا جھاڑیاں ہوگی بھی ہیں اسی میں سیب کے بیچ کی کاشت کر دی اس نے فرمائے کرتے تھے پہلے دنیا کی محبت کے جو گٹر ہو بل رہے ہیں اس گٹر کو دل سے دل کو اس گٹر سے صاف کرو پھر اللہ دل کے اندر داخل کرو کھوپڑی شریف میں موزز لوگ بھی بیٹھے ہیں دماغ شریف میں بات آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی جب میں کھوپڑی بولوں تو سمجھ لیں جو موزز ہیں ان کے علاوہ کھوپڑی کی بات کر رہا ہوں میں تو تو مسئلہ یہاں بھی یہی ہے جو میں بات لے کے چلا تھا تو ہاں تو وہ جو تھے نا کینسر کے پیشنٹ وہ حکیم افطر صاحب نے جن کا بتا رہے تھے بہت بڑے سیٹھ تھے بہت دولت دی اللہ نے ان کو تو جب پیڑ بھی بھرا ہوا ہے پیسہ بھی ہے دنیا میں سب سے برے پھر کون لگتے ہیں مولوی جو نماز روزے کی بات یہ کرو یہ نہیں کرو نماز پڑھنے آ جائے پھر کیا رکھے نماز میں دکان میں کتنا کچھ رکھا ہوا ہے دو گھنٹے ابھی دیکھو سرینہ مارکٹ بھری بھی ہے تاجر کے پاس کھ جانے کے فرصت ترابی شرابی تو گئی کچھ تاجر پھر بھی تھوڑا سا ان کو خیال ہوتا ہے دس روزہ پڑھ کے تیلو قرآن تو مکمل کر لیا انہوں نے لیکن میجارٹی کو تو ہوش ہی نہیں ہے رمضان کی آخری راتیں دو طرح کی تجارت ہوتی ہے رمضان میں ایک عید کی شاپنگ والی تجارت ہر چیز کے ریٹ ڈبل ہوتے ہیں تاجر کہتا ہے یہ آپشن میں زائع نہیں کروں گا مفتی صاحب ان رات دس دنوں میں دکان بند نہیں ہو سکتی پورے سال کی کمائی ایک طرف اور یہ عید کی راتوں کی کمائی ایک طرف ریٹ ڈبل کر کے بھی پہناؤ پہن لیتا ہے سمجھتے ہو اتنا پروفٹ ہے تو میرے بھائی آخرت کی تجارت کے لیے بھی تو یہ راتیں ہیں رمضان اس میں ہر نیکی کا عجر کئی گناہ بڑھ جاتا ہے پھر رمضان کی راتوں میں اور آخری عشرے میں تلاوت دعا نماز اس کا عجر کئی گناہ بڑھ جاتا ہے پھر تاک راتوں میں اور زیادہ بڑھ جاتا ہے تو ہم نہیں کہہ رہے کہ آپ دکان بند کر کے بیٹھ جائیں بچے بھی پال لیں آپ نے لیکن میرے بھائی جہاں اس تجارت کو ٹائم دے رہی ہو تھوڑا اس تجارت کو بھی ٹائم دو یہاں بھی تو سیل لگی ہوئی ہے سمجھتا نہیں ہے نا بات کو جب نہیں پڑھے گا رات کو تو نہیں سمجھے گا بات کو یہاں بھی تو سیل لگی ہوئی اللہ کی طرف سے تو اس کی طرف بھی تو جانے کی کوشش کرو میرے بھائی تو وہ جو شیٹ ساپ تھے نا اب پیٹ بھرا ہوا بزنس چل رہا ہے تو برے کون لگے ان کو مولوی نماز پڑھنے کا کہتے ہیں ابھی نماز جاؤ تو پیسے ویسے اور بھائی ہم 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 یہ پتہ ہے ہمیں اتنا صیحت کی ضرورت نہیں اچھا اس طرح کی چیزیں بہت برا بلا کہتے تھے ہر وقت کچھ لوگوں کو ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ بچپن میں کچھ غلط ہو جاتے ہیں ان کے ساتھ اللہ معاف فرمائے دو نمبر مولوی تو پھر ساری زندگی مولویوں کے کوئی برا کہتے رہتے ہیں ادھر ایک انگلیش لینگویڈ ٹیچر آتے تھے جب وہ آتے نا تو ان کے جو ایسٹڈنٹس ہیں انہوں نے خود مجھے بتایا کہتے ہیں آتے ہی بیٹھتے ہی ذرا ذرا سی بات پہ مولوی ایسے مولوی ایسے مولویوں نے یوں کر دیا کہنے ہیں پہلے دن تو ہم نے سنا کہ شہد ایسے ہی ہوتے ہوں گے مولوی پھر جب دوسرے دن کلاس لینے کے لیے آئے تھوڑا سا پڑھایا اور پھر مولوی ایسے مولوی ایسے مولوی ایسے پھر کہتے ہیں تیسرے دن آئے پھر پڑھا جا کوئی ذرا سی بات ہو یہ مولوی ایسے یہ مولوی ایسے تو پھر ایک لڑکا تھا وہ بولا وہ مجھے خود بتا رہا ہے کہ میں نے کہا سر وہ ایچولی اصل میں بچپن میں کچھ ہو گیا کچھ واقعات ہو جاتے ہیں تو پھر انسان کے دل میں ظاہر ہے نفرت بیٹھ جاتی ہے تو آپ کا قصور نہیں ہے سر اگر کچھ ایسا ہو گیا تھا بچپن میں کسی سمجھ رہے ہیں نا میں کیا بولوں تو ظاہر ہے آپ کے ساتھ تو ہوا ہے ایسا تو اب ظاہر ہے آپ کو تو زندگی بھر لیکن سر ہمارے ساتھ اس طرح کا نہیں ہوا ہے ٹھیک ہے نا تو کینلی آپ کس کو فوکس کریں کلاس کو فوکس کریں تو جو آدمی ہر وقت بول رہا ہو نا مولوی ایسے فرق بھی نہ کر رہا ہو سارے مولوی ایسے سارے مولوی ایسے بس یہ بولا کہ بھائی اس بچارے کا قصور نہیں ہے بچپن میں واقعات ہو جاتے ہیں لوگوں کے ساتھ تو ظاہر ہے وہ تو اس کو تو نفرت ہوگی نا تو وہ کیا کرتے تھے ہر وقت تو نتیجہ کیا نکلا اچھا دیکھو اللہ کی قدرت کہ ان کو پیٹ کا کینسر ہو گیا پیٹ کا کینسر ہوا نا ڈاکٹروں نے اور اتنا خطرناک کینسر کہ ڈاکٹروں نے کہا کہ اب آپ کے بچنے کا کوئی چانس نہیں ہے یہ بڑا خطرناک مرحلہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر پہلے سے بتا دے کہ آپ چھے مہینے بعد مر جائیں گے موت تو چلتے چلتے بھی ہو جاتی ہے یہ والی موت بڑی دینجرس جس میں آپ کو پتا ہے کہ ڈاکٹر نے بھی کہہ دیا ہے اور سرٹیفائیڈ ڈاکٹرز نے کہہ دیا ہے اور ریپورٹیں بھی آپ کے سامنے کے بھئی اب ٹھیک ہونے والا نہیں ہے اب وہ کمزور ہونا شروع ٹینشن بھی ڈپریشن بھی صحت بھی خراب کچھ کھا رہے ہیں تو کھایا نہیں جا رہا حضم نہیں ہو رہا ظاہر ہیں آتیں گل رہی ہیں تو جب تکبر ٹوٹا ہے نا پھر جتنے مولویوں کی غیبتیں کی جتنوں کو داڑی رکھی سب سے پہلے انہوں نے توبہ استغفار کی انہوں نے جتنے مولاناوں کی غیبتیں کی سب کو بلا بلا کے معافی مانگی اور کہا کہ خدا کی قسم یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے کچھ پتہ نہیں اللہ کی نظر دو منٹ کے لیے ہٹے اور انسان کو اس کی اوقات اس کے سامنے آجائے نمازیں بھی شروع کر دی تو اچھی موت دنیا سے مر گئے بیچارے وہ اللہ ان کی مغفرت کرے لیکن دماغ سیٹ ہو گیا یہ بھی خوش قسمت تھے کہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائی شائی اور اللہ نے توبہ کی توفیق دے دی ورنہ جو بدبخت ہے اس حالت میں بھی توبہ نہیں کرتے وہ اس حالت میں بھی توبہ نہیں کرتے تو اللہ تعالی نے سورہ واقعہ میں انسان کی اسی بات کا نقشہ کھیچائے کہ تمہاری اوقات کیا ہے بھئی اذا بلغت الحلقوم جب تمہاری روح حلق تک پہنچتی ہے اور تمہارے ریلیٹیو ان تم حین ایدن تنظرون کھڑے ہوئے سب دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا یہ جگری یار ہمارا یہ باپ ہماری یہ ماں ہماری میری یہ بیوی میرا یہ شوہر میرا یہ بیٹا میری یہ بیٹی میرا یہ بھائی میری یہ بہن یہ اب دنیا سے جانے والے ہیں تو کتنی تمنا ہوتی ہے اللہ کہتے ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ اس وقت تم اس کے جتنے قریب ہوتے ہو ہم اس سے بھی زیادہ ہوتے ہیں لیکن لَا تُبْسِرُونَ تم یہ منظر نہیں دیکھ رہے ہوتے فَلَوْ لَا إِنْكُنْ تُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ اب بتاؤ اگر تم اتنے ہی فنٹر ہو تم یہ سمجھتے ہو میرے اوپر کوئی بادشاہ نہیں ہے میں خود پیدا ہوا ہوں اور خود دنیا سے جاتا ہوں میں طاقتیں میرے پاس ہیں ترجعونہا إِنْكُنْ تُمْ صادقین تو پھر اس کو زندہ کر کے دکھاؤو نہ تم مگر تم سچے ہو یہ مقصد بتانے کہ یہ کہ نہ اپنی مرضی سے پیدا ہوتا ہے میرے بھائی نہ اپنی مرضی سے زندگی ملتی ہے اس کو جتنے ترقی آفتہ ممالک ہیں کتنی سائنس نے ترقی کر لی ہے موت سے نہیں بھاگ پا رہے اور ایسی جگہ سے موت آتی ہے جہاں سے تصور بھی نہیں ہوتا مائیکل جیکسن کی کیوں میں اتنی مثالیں دیتا ہوں مجھے کوئی شوق تھوڑی ہے مائیکل جیکسن سے کوئی چچا کا بھائی تھوڑی تھا میرے مائیکل جیکسن ایک مثال ہے اس کی دنیا میں سب سے زیادہ زندہ رہنے کی کوشش اگر کسی نے کی ہے ریپورٹ کے مطابق تو وہ کون ہے بولو مائیکل جیکسن کوشش تو ہم بھی کرتے ہیں اس نے جتنی کی ہے نا میں اور آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے ہم تو کرونا کے دنوں میں بھی ایک دوسرے کے موں پہ چھینک رہے تھے جب چھینک آتی تھی تو جس کو مارنا ہوتا جا کے اس کے موں پہ چھینکتے تھے ہم پھر بھی نہیں مرا وہ ہے نا ایک ایک آدمی سگرٹ پی رہا تھا نا کرونا کے دنوں میں تو سگرٹ پی رہا ہے بیٹھا وہاں تو ایک دوست آیا اس نے فوراں سگرٹ اس کے موں سے لی بعض دوستوں کی عادت ہوتی ہے نا زیادہ بے تقل ہوتے ہیں سگرٹ لے گئے نا پنٹر بنتے ہیں نا یہ لیا اور کش لیا بولا کیوں لگ رہا ہے تو کسی ٹینشن میں ہے میں چاہتا تھا وہ ٹینشن تیرے ساتھ شیئر کروں سٹے میں نے بھی لگا لی اب بتا کیا پرابلم ہے کہہ رہے پرابلم یہ ہے کہ مجھے کرونا ہو گیا ہے سٹے اس کے اندر تو چاہتے تو ہم سب زندہ رہنا ہے اتنی محنت نہیں کرتے جتنی کس نے کی تھی بولو مائیکل جیکسن نے کی تھی اور ہم تو چھیک رہے ہوتے ہیں مائیکل جیکسن ہاتھ بھی ملاتا تھا گلوز پہن کے کوئی جرسومہ کسی کے ہاتھ سے میرے ہاتھ پر ٹرانسفر نہ ہو جائے ہمیشہ ماس میں گھومنے والا ڈاکٹروں کی پوری ٹیم اس کے ساتھ چوبیس گھنٹے رہتی تھی ڈاکٹروں پر پابندی تھی کہ یہ مرے یعنی اگر یہ مر گیا اس سے سوال بعد میں ہوگا ڈاکٹروں سے سوال یعنی فرشتے پہلے ڈاکٹروں سے پوچھیں گے یہ مرہ کیوں حساب کتاب تو ہم بات میں لیں گے لیکن کمبختو تمہیں ہر مہینے اتنے پیسے دے رہا تھا تم مرو پھر دیکھو تمہارا کیا ہوتا ہے تم سے حساب لیا جائے گا کہ تم نے کروڑوں روپے اس سے کس بات کے لیے گردے تک زندہ لوگوں کے جو کڈنی ہے جو اس سے میچ کرتے تھے ان سب کی سعودے بازی ہوئی بھی تھی کہ مائیکل جیکسن کا کڈنی خراب ہوا تو غفار بھائی دیں گے اس کا کڈنی پہلے سے تائے اس کا مائیکل جیکسن اس کو منتلی پیسے دے رہا ہے اور وہ رسک لے رہا ہے کہ یار جوہا ہے نا ایک طرح کا جیسے انشوننس میں ہوتا ہے بھائی آپ کو کوئی شخص کہہ کہ میرے گردے خراب ہو گئے نا تو آپ نے دینے آپ دوگے آپ بولو گے نہیں بھائی لیکن اگر ہر مہینے آپ کے پیسے باندھیے جائیں تو بھی آپ کو گئے نہیں بہت زیادہ پیسہ باندھیں گے تو آپ یہ رسک لوگے یار ضروری تھوڑی ہیں اس کے گردے خراب ہوں ہر وقت ڈاکٹروں کی ٹیم اس کے گردے عام طور پر شگر سے یا بلڈ پریشر سے خراب ہوتے ہیں اب ہے اس کا بلڈ پریشر کہاں سے اوپر جائے گا یہ تو بڑی ہائیجینک گزائیں کھاتا ہے صحت کو منٹین رکھتا ہے تو پھر آدمی رسک لے لیتا ہے کہ یار امید خراب نہیں ہوں گے ہر مہینے کروڑوں روپے فری پھوکٹ کے آ جائیں گے اس طرح گردے اور مختلف باڈی کے پارٹس اور ڈاکٹروں کی ٹیم اور جرسومہ لیس جراسیم لیس زندگی اور پھر ایسا اس کا پروگرام ہونے والا تھا کروڑوں کے ٹکٹ بک گئے کتنے دن سے ہل رہا ہوگا کہ اس دفعہ کوئی ایسا ٹھم کا دکھاؤ جو اب سے پہلے کبھی نہیں دکھایا وہ پرانے ٹھم کے دیکھ دیکھ کے لوگ بور ہو گئے ہیں وہ چیز مارکیٹ میں لاؤ جو اب تک مارکیٹ میں کسی نے ڈانس بھی ایسا لائیا نا کہتے ہیں جو مارکیٹ میں تھا ہی نہیں تو ایسا لے کر آؤ کہ پہلے میری مارکیٹ میں بھی وڈ نہیں تھا ایسی عزت اور اتنے ٹکٹ بکیں رات کو سویا ہے ائر کنڈیشن محول میں جراسیم وراسیم کو سب ڈاکٹروں نے مار مارکیٹ زبا کیا جراسیموں کو اپنے ہاتھوں سے کوئی پکڑا بھی گیا نا جراسیم کو گھسنے کی قطن اجازت نہیں ہے 24 گھنٹے چیک ہوتے تھے ہم لوگ غریب لوگوں کی طرح نہیں ہیں کہ چار آٹھ نو سال میں ایک دفعہ بی پی چیک کیا وہ بھی جب کہ دماغ کی رکھ پھٹنے کا یقین ہو گیا کہ کچھ ہو رہا ہے مجھے ہمارے یہاں تو بی پی جب چیک کرتے ہیں کیا خیال آگئے کیا ہو گیا بھائی بھائی ہم لوگ کا بی پی چالیس ہے نیچے کا چالیس چیک ہی ہے اب میں نے کہا چالیس میں تو مر جاؤ گے انڈے کھا رہے ہیں وائل کر کر کے فوٹی تھا فوٹی میں کوئی ہوتا ہے کسی کہ نیچے کا بی پی میں نے کہا بھائی ہمارے یہاں لاشیں نہیں اٹھائیں گے بھائی تم لوگ یہاں سے نکلو گھر سے اٹھائیں پتہ چلا جی وہ مشین ہی خراب تھی دو مشین ہوں گی یہ تو ہمارے ہاں ہیلتھ کا حال ہے ہنڈے منڈے کتنے کھلا صحیح مشین سے چیک کریں تو بی پی ہائی ہونے کی وجہ سے مر جائیں وہ تو کس قدر صحت کا خیال کس قدر صحت کا خیال مائیکل جیکسن نے لیکن سویا ہے صبح پولیس بھی گئی اٹھانے کے لیے تو نہیں اٹھا پوری کوشش کر لی کہ بھائی آرمی کس سے ہماری پولیس کو بھیجتے اس کا باپ بھی اٹھتا ہماری پولیس کو بھیجتے نا اس کا باپ بھی اٹھتا غلطی ہوئی ہے امریکہ سے تو اللہ نے دکھا دیا پچاس سال کی عمر تو جوانی کی ہوتی ہے اتنی عزت اتنی شہرت اتنی دولت سیکسیز کامیابی جس کے اس نے خواب دیکھے تھے وہ کامیابی اس کے قدم چوم رہی تھی لیکن جب لائف کو حقیقی معنی میں انجوائے کرنے کا وقت آیا پوری جوانی میں جو اس ٹرگل کی محنت کی اس کو کیش کرانے کا وقت آیا موت بڑی ظالم چیز ہے قرآن میں ایک نئی درجنوں جگہ پہ اللہ کہتا ہے ادھا جلوہم جب ان کا ٹائم آ جائے گا نا ایسی کی تیسی اللہ کہتے ہیں گھنٹے منٹ نہیں یہ ایک سیکنڈ کے کروڑویں حصے بھی آگے پیچھے ہو کے دکھائیں یہ کسی میں دم ہے تو ہو کے دکھا دے مار دوں گا اس کو میں کچھ بھی کر لے وہ وجہ کچھ بھی بن جائے ماروں گا میں اب دنیا بڑی ہیلتھ سے وہ خوش تھی نا کہ یورپ میں لوگوں کی عمریں لمبی ہو گئی تھی اسی اسی سال ہیلتھ کے خیال کیا لوگوں نے تو اب کیا ہوا ہے کہ مرینی رہے تھے لوگ یورپ میں امریکہ میں لوگوں کی ہیلتھ انہیں بہت میڈیکل سائنس میں ترقی کی ہماری طرح نہیں ہے ہمارے ہاں تو ساٹھ سال کے بعد ایکسپائر ہے ایسی حالت ہوتی ہے آدمی کہتا ہے کہ یار کیا بیچارے کی حالت بن گئی لڈو کھا رہا ہوتا ہے اس عمر میں بھی یعنی بہت ہی ہم لوگ کا حالت تو خراب ہے نا یورپ میں بہت انہوں نے کیئر کیئر اس کی وجہ سے لوگوں نے مرنا چھوڑ دیا واللہ ایک کرونا کی لہر لائے کروڑوں کو مار دیا اس کرونا نے ہزاروں کو نہیں مارا پتہ ہے کروڑوں کو مارا ہے کروڑوں کو مارا ہے کروڑوں نے میں گیا تھا جب اٹلی تو وہاں میں نے بہت بوڑے دیکھے انہوں نے کہا مختی صاحب جب آپ آئے ہونا تو بہت کم بوڑے ہیں یہ کیونکہ یہاں اتنے بوڑے ہو گئے تھے کروڑوں کی ایک لہر چلی یہ جھاڑو کی طرح سب کو اس نے کیا کر دیا صاف جبکہ انہوں نے وہ احتیاطیں بے احتیاطیاں بھی نہیں کی جو ہم نے کی ہیں اگر وہ بے احتیاطیاں کرتے آدھے آدھے ملک خالی ہو جاتے ایسے ایسے کروڑوں کی لہر چلی کس قدر ایسو پیس پر عمل کرایا کیا کرنا چاہیے ان احتیاطوں پر عمل لیکن ایسی لہر آئی ہے اٹھا کے پٹک دیا قبرستان بھر گئے جگہ نہیں ملتی تھی قبرستانوں کی جو ہے نا قبروں کی قیمتیں اتنی کہ جلانا شروع کیا بھائی اتنی ہمارے پاس جگہ نہیں ہے یہ وہ لوگ اور سب سے پہلے ڈاکٹر مرے ہیں اس میں سب سے پہلے ڈاکٹر کس طرح لڑو گے بھائی اس خدا سے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے نہیں ہو سکتا کچھ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ ہے نا انہوں نے پوچھا اللہ سے مستند واقعہ نہیں ہے میرے علم میں نہیں ہے کسی ہو سکتا ہے کسی استرائیلی روایات میں لیکن اس سے جو مضمون ثابت ہو رہا ہے وہ مضمون کیا ہے وہ مضمون درست ہے کہ اے اللہ اگر یہ سارے حادثے تیر بن جائیں اور چلانے والا بہت طاقتور ہو اس طاقتور سے لڑنا ہمارے لئے ممکن نہ ہو تو ان تیروں سے ہم کیسے بچیں تو کہا گیا تیر چلانے والے سے دوستی کر لو جب کوئی بہت طاقتور ہو محلے کا تعدہ ہو اور آپ کو بندوکیں بھی ہوں کلاشن کوفے بھی ہوں بہت بڑا گینگ ہو اور آپ ٹھٹھٹھٹھے پہ ڈرتے رہو تو بھائی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کے پاس بھاگنے کا جب آپشن نہیں ہے ایک ہی آپشن ہے آپ بھی اسی کی گینگ میں شامل ہو جاؤ اس سے کیا کر لو دوستی اللہ سے لڑ نہیں سکتے کتنی ہی سائنس ترقی کر لے ابھی بھی ایسی خطرناک بیماری ہیں میرے تو ہر ہر شعبے کے لوگوں سے ملنا ہوتا ہے وہاں ہیلپ بہت لوگوں کی اچھی ہو گئی ہے لیکن وہاں کی بیماریاں بھی بہت ڈینجرس ہو گئی ہیں کینسر کے پیشنٹ ایسے خطرناک اتنے خطرناک پیشنٹ کسی کا جبڑہ کار دیا ڈاکٹروں نے کسی آنتیں نکال کے باہر رکھ دیں یہ سارے بیماریاں آپ کو یوکے میں بھی بلیں گی یورپ میں بھی بلیں گی امریکہ میں بھی بلیں گی لڑ رہے ہیں لیکن اللہ سے لڑنے میں کامیاب نہیں ہو رہے ایسی ایسی خطرناک بیماری ہیں بس طرح مرک پہ آپ ہسپتالوں میں جاؤ تو وہاں بھی لوگ اسی طرح پڑے ہوئے ہیں بھائی ہمارے یہاں تھوڑے زیادہ ہیں اور وہاں کم ہیں لیکن ہیں لڑ نہیں سکے اللہ سے آپ ٹینشن سے بچنے کے اسباب اختیار کریں وہ بھی ضروری ہے لیکن اصل طریقہ یہ کہ جس کے ہاتھ میں لگام ہے جس کے ہاتھ میں تصرفات ہیں اس سے آپ کیا کر لیں بولو دوستی سوال پیدا ہوتا ہے کیا اس سے وہ ٹینشن دینا ختم کر دے گا لوگ پھر یہاں ایک سوال کرتے ہیں اچھا ہم اللہ سے دوستی کر لیں دوستی کے مطلب نماز روزہ زکاة حج اور سارے حکامات کو فالو کریں زینہ چھوڑ دیں یہ سب تو کیا وہ ٹینشن نہیں دے گا تو ٹینشن ہے تو دنیا دینداروں پہ بھی آتی ہیں بھائی وہ دے گا ٹینشن پھر بھی یعقوب علیہ السلام سے اس نے بچمن میں بچہ چھین لیا حالکہ یعقوب علیہ السلام تو اللہ کے ماننے والے تھے وہ ٹینشن دے گا لیکن وہ ساتھ ساتھ یہ بات بھی دل میں ڈال دے گا یہ جو میں تمہیں پریشانی دے رہا ہوں دشمن بن کے نہیں بلکہ دوست بن کے دے رہا ہوں یہ فرق ہوتا ہے اللہ کے نافرمان کی ٹینشن میں اور اللہ کے فرمبردار کی ٹینشن میں یہ میں دوست بن کے دے رہا ہوں دشمن بن کے نہیں دے رہا جب دوست کی طرف سے کوئی تکلیف آئے سو فیصد یقین ہوتا ہے اس تکلیف میں مجھے فائدہ ہے مثال کے طور پر بس یہ مثال دے کے پھر ہم آگے چلتے ہیں دو آدمی ٹیکے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں آ کے اس نے ٹیکہ ٹھک دی آپ کے کولے شریف میں ٹھیک ہے نا آپ کی چیخ نکلے گی آپ رکھ کے لگاؤ گے ایک تھپڑ کہ تُو نے مجھے یہ ٹینشن کیوں دی لیکن اگر فوراں وہی آدمی ایک سرٹیفیکیٹ نکال کے دے کہ میں ایک سرٹیفائیڈ ڈاکٹر ہوں آگ خان میں بڑی پوس پر ہوں اور کرونا پھیلا ہوا تھا ڈاکٹر نے مجھے کہا تھا جو تمیز سے نہ لگوائے جا کے کولے میں گزرے دینا اس کے اس سے وہ کوویٹ سے بچ جائے گا کیا ہو جائے گا اور میں پاس ٹائم نہیں تھا کہ تم مڑتے ہیں تمہیں تکلیف ہو میں ٹھوک دیا بس اب جب آپ کو دیکھو گے کہ یہ واقعی سرٹیفائیڈ ڈاکٹر ہے اور جو اس نے ٹھوکا ہے وہ بھی ویکسین ہے ساری اس کی پاس ریپورٹیں ہیں اور یہ بھی آپ کو پتاؤ کہ بھئی یہ ماہر بھی ہے اس فن کا تو پھر آپ اس کو تھپڑ لگاؤ گے بلکہ جو تھپڑ آپ نے لگایا تھا آپ کہو گے سوری یہ دوسری تشریف پہ بھی ایک ٹھوک دو آپ تاکہ کام کیا ہو جائے ابھی ایک تشریف تو یہ دونوں تشریفیں اللہ نے بنایا اس لیے ہیں کہ کام پکا ہو کیا خیال ہے بھائی اب غصہ آئے گا آپ کو بلکہ آپ کہو گے سر میں نے جو آپ کو تھپڑ لگایا کائنلی میرا تھپڑ تشریف تو تھی ہی اب تھپڑ بھی لگا سکتے ہیں آپ نے آپ تھپڑ بھی لگا سکتے ہیں مجھے آپ چائے پلاؤ گے سوری کرو گے تو بھائی جو اللہ کا نافرمان ہوتا ہے اسے ٹینشن آتی ہے بوکھلا جاتا ہے خودکشی کی طرف جاتا ہے بلڈ پریشر کا مریض بن جاتا ہے عذاب ہے اس کے لیے جو اللہ کی سے دوستی والے لوگ ہیں انہیں ٹینشن آتی ہیں ان کو پتا ہے ہوا مولانا وہ اللہ ہمارا دوست ہے وہ ہمیں رسوہ نہیں کر سکتا وہ ہمارے فائدے کے لیے کر رہے ہیں جو بھی کر رہے ہیں دیکھو میدان جنگ میں جب صحابہ زخموں سے چور تھے نا غزبہ احد میں بہت زیادہ زخم پہنچے تھے بہت شادتیں ہوئی تھی تو اللہ نے ان کو کیا تسلی دی ان تکونو تعلیمون فا انہم یعلمون دیکھو زخم ان کو بھی پہنچے ہیں جیسے تمہیں پہنچے ہیں ایسا نہیں ہے کہ تم اللہ والے تھے تو تمہیں زخمی نہ پہنچیں وہ چونکہ اللہ کے نافرمانے صرف ٹینشن ان کو ملے نا 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 اللہ کہتے ہیں دنیا کا نظام ہے بھئی جنگ ہوگی تو دونوں طرف لاشے ہوں گی دونوں طرف زخم ہوں گے تو دنیا کا نظام میں نیک اور برے میں فرق نہیں کیا جاتا دنیا میں آزمائشیں آتی ہیں پریشانی آتی ہیں نیک پہ بھی آئیں گی برے پہ بھی آئیں گی یہ جنت تھوڑی ہے لیکن اللہ نے صحابہ کو تسلی دی کہ دیکھو تمہیں بھی زخم پہنچے ہیں انہیں بھی پہنچے ہیں وَتَرَجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ لیکن ان زخموں پہ تم جو اللہ سے ثواب کی امیدیں لگا کے بیٹھے ہو وہ امیدیں انہیں نہیں ہیں یہ فرق ہے تم میں اور ان میں کیا فائدہ ہوا اللہ فیتے ہیں کہتے ہیں ان کو ان زخموں پہ کوئی امیدیں نہیں ہیں زخم برائے زخم تمہیں اس زخم پہ کیا ہے امیدیں ہیں کہ یہ خون قیامت کے دن اس میں سے مشکی خوشبو آئے گی جیسے میں نے واقعات سنایا ہے نا جو شہدہ کے ہم نے خون کی خوشبو سنگی ہے تو اس پہ تمہارے گناہ ماف ہوں گے تو اللہ نے سورہ واقعہ میں ان آیتوں میں یہ بتایا ہے کہ انسان کو کی دو ٹکے کی اوقات بولو نہیں یہ تو میں نے واقعہ سنایا تھا اس شخص کا جس کو کینسر ہوا لیکن انسان کا بچہ بن گیا وہ توبہ کی علماء سے بزرگوں سے اور اللہ نے اس کو توبہ کے ساتھ دنیا سے اٹھایا ایسے واقعات کچھ ایسے واقعات بھی بتا دوں جن کو اس حال میں بھی توبہ کی توفیق نہیں ملتی ایک اور واقعہ ہمارے دوست نے بتایا کہ ایک صاحب تھے ساری زندگی دولت کمانے میں لگی نا ان کی بنگلے بنا لیے یہ کر لیا وہ کر لیا اب ان کے جو دوست تھے انہوں نے بھی بہت کچھ کما لیا اب ان کے مرنے کا ٹائم آگے ڈاکٹر نے کہا بھئی آپ چند دن کے کیا ہیں مہمان اب ان کی سوچ دیکھو اب جب آخری وقت تھا نا جس دن ان کو پتا تھا انہا لیلہ میرا ہونے والا ہے انہوں نے وسیعت کیا لکھوائی وسیعت کیا لکھوائی وسیعت میں کسی لوگوں کا خیال ہوگا اب لکھوارے ہیں دیکھو میرے ذمہ حج رہ گیا تھا حج بدل کرا دینا ٹھیک ہے نا میری جو ہے وہ امہ کے لیے کون وہاں پہ خدوا دینا میں نے اپنے ماں باپ کی کوئی خدمت نہیں کی ہے تو چلو کچھ غریبوں کو کھانا کھلا دینا میرے ماں باپ کے ثواب کی نیت سے شاید اس بہانے کچھ ہو جائے دیکھو میرے بچوں کو تھوڑا نماز روزے کی ترغیب دے دینا یا میری وراثت کو شریعت کے مطابق تخصیم کر دینا لوگوں کا یہ خیال وسیعت کیا کر رہے ہیں صاحب کہہ رہے ہیں بھائی جان میرا جو پیسہ ہے نا فور ہی طور پر ڈیفینس میں ایک بہت بڑا بنگلہ خرید ہو اور جتنا جلدی ہو سکے نا اس بنگلے میں مجھے ٹرانسفر کرو میں چاہتا ہوں میرا جب جنازہ اٹھے تو بہت بڑے بنگلے سے اٹھے آگے الفاظ سنیے کہہ رہے ہیں یہ ٹکے ٹکے کے تاجر جو میرے ساتھ کے تھے ٹھیک ہے نا یہ ٹکے ٹکے کے تاجر جو میرے دوست تھے ٹکے ٹکے کے ان کے ہزار ہزار گس کے بنگلوں کے مالک ہیں تو میں ان کو ان کی اوقات یاد دلانا چاہتا ہوں نہیں آئی میرا خیال ہے بات یہ ٹکے کا لفظ بڑا پرانا اور بڑا مشہور لفظ ہے کہہ رہے ہیں میں چاہ رہا ہوں میرا جنازہ جب یہاں سے اٹھے گا ایک نارمل گھر ہے تو وہ جو ٹکے ٹکے کے میرے ساتھ بنتے کھیلنے والے لٹو کھیلنے والے میں جانتا ہوں ان کو دو ٹکے کے تھے نہیں آج کرونوں کے مالک ہیں کرونوں کے مالک ہیں تو میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم بھی کم ہاں تاکہ وہ ٹکے ٹکے کے لوگ ہیں نا ان کو ان کی عوقات سمجھ میں آئے ابے تو عوقات یاد دلا کے کیا تیر مار دے گا یار تو چھوڑ اس کو ابھی تو جا رہا ہے قبر میں آخری منزل کی طرف جا رہا ہے وہ ٹکے ٹکے کے لوگ پھر بھی تجھ پہ نہیں خوش وہ کہیں گے تو کھرب پتی تھا یا تو کھرب پتی سے بھی زیادہ بڑا مالدار تھا جب جنازے کے پھٹے پہ لیٹ گیا نا تو ہم تجھ سے پھر بھی کیا ہے کیا خیال ہے جو سیڑ جنازے کے پھٹے پہ لیٹا ہوتا ہے کوئی رکشہ والا اس پہ رش کرتا ہے یار عظیم انسان عظیم انسان ہے یار کوئی بات نہیں پھٹے پہ لیٹا ہوا ہے ہے تو عظیم انسان نا ٹیمارٹر والا تو نہیں ہے نا اگر وہ رش کر رہا ہو نا تو وہ پھٹے سے اٹھ کے بولے گا تو لیٹ جا مجھے ٹیمارٹر کی ریڈی دے دے وہ اٹھ کے کہے تو کہے گا نہیں تو وہیں لیٹا رہے میں ٹیمارٹر پہ کیا ہوں خوش ہوں تو اس لیے میرے بھائی دنیا دو یہ لفظ یاد لکھلو یہ کیا ہے دو ٹکے کی ہے تو اللہ نے سورہ واقعے میں یہی منظر کی چاہے بھائی تھوڑے دنوں میں پھٹے پہ لیٹنے والے ہو تو اتنے فنٹر بننے کی کوشش نہ کیا کرو جس نے پیدا کیا ہے طاقتور وہی ہے تو اپنے آپ کو ابھی سے اس کے حوالے کر دو آگے ہم چلتے ہیں جلدی جلدی بس اس کو میرے آج آگے بھی کئی بیان ہے ڈیفنس میں جانا ہے فوری طور پہ ڈیفنس والوں کو انسان کا بچہ بنانا بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ ان کے پاس پیسہ زیادہ ہے ان کے بگڑنے کے چانسز زیادہ ہیں جب پیٹ بھراوا ہو اور پیسہ بھی ہو اور گٹر کے ڈھکن بھی لگے ہوئے ہو تو پھر شراب کباب کی طرف انسان جاتا ہے پھر لڑکیوں سے دوستیاں اور پھر بڑے مسائل ہوتے ہیں مالدار علمہ نہیں کہہ رہا ہے وہ ایسے ہیں وہ پھر ویسا نہ وہ ناراض ہو جائیں لیکن مالدار علاقوں کے مسائل غریبوں سے بہت زیادہ ہیں غریب کے پتہ ہی گھرے لو مسئلے کیا ہوتے ہیں ہم تو ہر طرح کے لوگوں سے نمٹتے ہیں غریب کے مسئلے کیا ہوں گے مفتی صاحب میری وائف میری والدہ کی خدمت نہیں کرتی اس دن میری امی نے بولا تھا چائے بناو اور سوتی رہ گئی یہ غریبوں کے مسئلے ہیں اس پہ بڑی ٹینچر لے رہو تھے امیروں کے یہ نہیں ہیں کہ میری امی نے چائے کا بولا اس نے بنائی نہیں امی بولتی نہیں ہے چائے کا وہ بٹن دماتی ہے نوکر چائے لے کے آ جاتا ہے وہاں یہ مسئلے نہیں ہیں ساس کی خدمت اور سوسر کی خدمت وہ کہتے ہیں کہ اچھے چوڑے مسئلے ہیں نیچ وہاں بہت خطرناک مسئلے سب کی بات نہیں کر رہا بھائی کہ یہ ایسا نو کہ وہ بولے کہ میں ڈیفنس میں آ جاؤں گا تو وہاں مسئلے پتہ ہیں جو میرے پاس آتے ہیں مالداروں کے ڈیفنس کی بات نہیں کر رہا مالداروں کی بات مفتی صاحب میری وائف جو ہے میں بہت ٹینچن میں ہوں میں نے کہا کیوں ٹینچن میں ہے بھائی ایکچولی وہ جو پرانا والا تھا نا آج کل اس میں انوالمنٹ ان کی تھوڑی سی زیادہ ہوگی یعنی انوالمنٹ تو پہلے سے چل رہی تھی آج کل تھوڑی کیا ہو گئی ہے زیادہ ہو گئی ہے زیادہ ہونے پہ ٹینچن لے رہا ہے خواتین کے بھی یہی مسئلے ہیں غریب عورت کے کہ کیا مسئلے ہوں گے میرا شوہر جو ہے وہ آمدن کم ہے اس کی چار انڈے منگواؤ دو لے کر آتا ہے خالی تو میں سبر کی تلقین دوں گا نا سبر آسان ہے اس میں کہ یار کوئی بات نہیں محترمہ آدھے انڈے پہ گزارک کر لو آدھا بچے کو کھلا دو آسان ہے مالداروں میں یہ نہیں ہوتا آپ اس کو چار انڈے کا بولیں وہ انڈے کا کریٹ لاکے رکھ دے گا وہ کہے گا انڈا بنانے کی کیا ضرورت ہے بنا بنایا ہے لے لو وہاں مسئلے کیا ہیں خاتون کو ہوتی ہے کہ میرا میاں انٹیوں میں انوالو ہے ہاں ایک دن آیا تھا پی کے پی کے آیا تھا جب پی کے بندہ آتا ہے کیا حال ہوتا ہے چاکو مار دے تلاق دے دے گڑلت دبات بہت کچھ بھی کر سکتا ہے وہ تو آیا تھا تو میں بیٹھی ہوئی تھی تو میں نے کہا آج پھر پی کے آیا ہے لیپ ٹاپ لے کے بیٹھا ہوا تھا نا آفیس کا کام کرنے کی تو اس نے کہا نئی بیگم کہتی پھر یہ بریف کیس کھول کے کیوں بیٹھا ہوا ہے یہ غریبوں کے مسائل بولو نہیں ہیں تو مالداروں کے مسائل بہت زیادہ ہوتی ہے پھوڑا نکل آیا نا ایک پھنسی نکل آیا ٹھیک نہیں ہو رہی صحیح ہے نا بس مالداروں کے پتہ AIDS سے شروع ہوتا ہے شوگر بلیڈ پریشر یہ ان کے ہاں نورمل ہے جو دوا نہیں کھاتا اس کو گھٹیا نیچ سمجھتے ہیں کہ میڈیسن ہی نہیں لے رہا اس کا مطلب بلکل ٹھیک ہے اس کا مطلب کیا ہے غریب آدمی غریب لوگ کا immune system بیمار نہیں ہوتا ہے نا جلدی اتنا strong ہوتا ہے ان کا تو AIDS کینسر شوگر کڈنی غائب اس طرح کی اللہ ماف کرے تو اس لیے مالداروں میں ان کو گناہ چھڑوانا تھوڑا سا مشکل کام ہوتا ہے کہ وہ عیاشی میں ہوتے ہیں غریب تو گناہ کے پیسے ہی نہیں ہوتے ہیں میں نے بتایا نا ہمارے کلاس فیل ہوتا مدرسے میں چھپ چھپ کے سگرٹ پان نسوار گھٹکا گھٹکا کا اس وقت مجھے نہیں پتا تینوں چیزیں تو تھی سگرٹ پان نسوار چھوڑ دی کچھ دنوں میں صرف نسوار پہ آ گیا میں نے کہا کیا آپ کو کسی نے تبلیغ کیے کہتے پیسے ہی نہیں ہوتے یار کیا کریں مہنگا پڑھ رہا تھا جتنی جیب خرچی ملتی ہے اس میں یا تو سگرٹ پی لو یا گھٹکا کھا لو کہتے ہیں ایفورٹ نہیں کر پا رہا ہے تو جلدی سے مکمل کر موسیقا